ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا واجب نماز کے ساتھ مستحب نماز کا تداخل ہو سکتا ہے تداخل کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز میں ملا دینا داخل کر دینا جیسے یہی واجب نماز کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ ہم کوئی واجب نماز پڑھ رہے ہیں اسی میں ہم نے مستحب نماز کی بھی نیت ساتھ میں کر لی تو یہ تو آپ نے سن لیا کہ نہیں یہ ایسا ہونا ممکن نہیں اچھا یہ چیز روزے میں بھی ممکن نہیں روزے میں بھی تداخل نہیں چلتا ہے مثلا آپ نے کہا کہ آپ پر قضہ روزے ہیں رمضان کے جس پر بھی رمضان کا کوئی قضہ واجب روزہ موجود ہو وہ کوئی مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا تو اگر وہ دل میں یہ نیت کرے مثلا عید غدیر کا دن آ گیا اٹھارہ زلحج عید مباہلہ چوبیز زلحج یا مثلا پندرہ شابان اور روزہ رکھنے کو آپ کو بہت دل چاہ رہا ہے لیکن آپ کے رمضان کے پچھلے بہت سارے روزے قضہ ہیں آپ نے کہا کہ میں دونوں کی نیت کر لیتی ہوں اگر کسی شخص نے روزے کی نیت میں تداخل کیا واجب کے ساتھ کوئی بھی دوسرا روزہ ملا لیا مستحب روزہ ملا لیا تو اس کے دونوں روزے شمار نہیں ہوں گے نہ اس کا قضہ اترے گا نہ اس کا مستحب والے روزہ ادا ہوگا بالکل ایک نیت ہونی چاہیے روزے میں بھی ایک نیت ہونی چاہیے کہ آپ کس نیت سے وہ روزہ رکھ رہی ہیں اور ظاہر ہے کہ اگر رمضان کا واجب روزہ ہے تو اسی دن وہ جو مخصوص دن ہے وہ جو اٹھارہ زلج ہے وہ چوبیس زلج ہے یا پندرہ شابان ہے اسی طرح کا کوئی اور دن ہے آپ نیت یہ کریں کہ میں اس کو قضہ روزے ہی کی نیت سے رکھ رہی ہوں لیکن افسوس ہے کہ کاش مجھ پہ قضہ روزے نہ ہوتے تو آج میں بھی مستحب روزہ رکھتی تو اس افسوس کرنے کی وجہ سے آپ کو ایک ثواب مل جائے گا لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے دو نیتوں کو ایک روزے کے اندر جمع کریں یا دو قضہ نماز کے ساتھ مستحب ملا دیں واجب روزے کے ساتھ مستحب ملا دیں اس کی آپ کو اجازت نہیں یا دو الگ الگ واجب روزے ہیں ان کو ایک نیت میں کر لیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا بھی قضہ اتر جائے اور محروم والد کی نیت بھی اسی کے اندر کر لیں یہ نہیں ہو سکتا اور اگر اس طریقے سے دو نیتیں جمع کی واجب کے ساتھ مستحب روزے کی نیت بھی کر لیں تو دونوں روزے گئے باطل ہو جائیں گے اور کوئی اس کا فائدہ ہے وہ قضہ بھی نہیں اترے گا اور نہیں وہ مستحب روزہ شمار ہوگا